ملکی سیاست ملکی سیاست میں آیا ہوں کہ درنا تو ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا جینا ہوگا برنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا یہ ایک بات تو تہا ہا دوسری بات جس لیے میں آذر ہوا ہوں کہ میں آپ سب لوگوں کو بھی درنے میں آنے کی دعوت دینے چاہتا ہاں آپ لوگ بھی ملکی مفاد کے لیے درنا ہوگا میں گائی سے جان چھوڑانے کے لیے اور خاص طور پر اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اس عقوبت سے چھٹکارہ حاصل کرے اور چھٹکارہ حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ فضل الرحمن کا آپ ساتھ تھے انشاءاللہ آپ جب درنے میں آ کے بیٹھے گئے تو آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا جس طرح بچے کو سوکڑا ہو جائے تو یہ دروازے کے بیچ میں قدو لٹکا دیتے اور جو جو قدو سوکتا ہے بچہ دوبارہ ہارا ہونا شروع ہو جائے اسی طرح جب آپ درنے میں بیٹھے گے جو جو آپ درنے میں دن گزارتے جائے گے آپ کا کاروبار چلنا شروع آپ سوکتے جائیں گے کاروبار پھیلتا جائیں مولانا کہ دیکھیں مثال میں بھی قدو ہے بہت شکریہ جنیت صاحب آپ کا اصل میں مثال کے طور پر اگر کہنا ہو تو پھر سادہ قدو ہی رکھنا پڑتا ہے اگر آپ قدو گوشت کہیں گے تو پھر مثال کی سمجھ دی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسمیال میں لاپٹر ملتے رہیں تو درنے میں ضرور شرکت کریں مولانا صاحب میں درنے میں ضرور شرکت کرتا لیکن ستائیس قدوبر کو میرے بیٹے کی شادی ہے تو انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہوا یہ کونسی بات میرے بیٹے کی شادی ہے نہیں تو بلایا ہے اس نے میں جاؤں گا تو شادی ہوگی ملانا صاحب نہیں وہ تو آپ کے بغیر بھی ہو سکتی آپ نے کونسا نکا خانکا پاٹ کرنے اب میری بات سنے یار شادی میں جائیں گے تو جیب سے پیسے خرچ کریں گے نا تو مولانا کے درنے میں جائیں مولانا انتظام کریں گے کھانے کا اور ویسے بھی اگر آپ بچے کی شادی پہ نہیں جائیں گے تو اس کے ولی میں قیادے پیسے بات جائیں گے ملانا صاحب میری مجبوری ہے کیا مجبوری ہے یار اگر میں تم کو اپنے درنے کا مینیو بتا دوں نا یہ تو تمہارے بیٹے کی شادی ہے تمہاری اپنی بھی ہوتی تو تم چوڑ کے میرے درنے میں آتی کیا مطلب ہے آپ کا زافران والا علوہ کھایا کبھی ملائی والی لسی پیئے ہوئے کتنے سال گزر گئے روغنی نان سادہ تو کھایا ہوگا کلونجی والا تو کبھی نہیں کھایا ہوگا یہ جواب لوگوں کے پنجاب میں بنتا ہے نا شنواری کڑائی یہ ساری جالی ہے اصلی شنواری کڑائی ہمارے درنے میں بننی ہے درنے کے جو بینر لگوا ہے نا ان کے اوپر بھی لیکھ دے خالص دیسی گھی میں پکے ہوئے کھانوں کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آسنے والی بات نہیں ہے اگر آکے میرے درنے کے لوگوں نے تمہارے سامنے اپنی انگلیاں نہ چاٹی تو پھر کیا رہا ہے میرے منڈے نے بھی اسے سال ویاہ کرنا سی بھائی میرا تو آپ کو بشورہ ہے کہ بچے کی شادی پوسٹ پول کرتا چونکہ اس وقت تو میں گائی کا سنامی آیا ہوا اب اس کو اگلی حکومت میں یعنی مولانا فضل الرحمان کی حکومت میں شیفٹ کر لو چاہتے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کانے پینے کی چیز آدھی قیمت پر ملے مولانا صاحب تو میں سارے انتظام کر چکا ہوں چلو ٹھیک ہے جنیت صاحب انشاءاللہ وطالہ پورے پاکستان کا بائیک روڑ عوام ہمارے درنے میں پہنچے گا ان کا ڈیڑ دوستو بندہ برات والا نکال کر مولانا صاحب تھوڑا سا وقت دیں میں لڑکی والوں سے مشورہ کر لوں میں بھائی دیکھو اب تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لی بس بات ختم ہو حجر والوں نے یہ فرمائیے گا کہ میں کہیں پہ کچھ کلکولیشنز دیکھ رہا تھا کہ جتنی بڑی تعداد کا آپ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ درنے میں لوگ شریک ہوں گے اگر ایک رف آئیڈیا لگایا جائے تو یومیاں نوے ہزار دیگ پکے گی ان کے لئے تو یہ دیگ کہاں پکے گی یہ جو لوگ آئیں گے ادھر درنے میں پی بندہ ایک دیگ لے کے آئے تو وہ تلاکوں میں چلی جاتی دیگے ساتھ لائیں گے اس کو آپ چوڑ دے کے دیگ کیسے اتنی پکے گی آپ صرف درنہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ درنہ دیکھتے درنے دی تاروے درنہ دیکھیں اور درنے کی دیگ دیکھیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں دال سے ہی دار ہوتی ہے دال سے ہی دیگ ہوتی ہے بیسے تو کچڑی بھی دال سے ہوتی ہے کچڑی دال سے نہیں ہوتی کچڑی میں دال ہوتی ہے مولانا صاحب بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمیں شک ہوا کہ مولانا اگر کسی قوت کی اشارے پر دھرنا دے رہے ہیں تو ہم اپنی حمایت واپس لے لیں گے دیکھیں اگر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارا ساتھ دیں تو وہ اگلے وزیر آزم ہے تو اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو اس طرح کے نیم انگریز بچے انگلینڈ سے پاکستان آتے ہیں پانچ چے دن رہتے ہیں تو ان کی سگی نانی اپنی بیٹی کو کہہ دیتی ہے بیٹا مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتا یہ تمہارا لڑکا کبھی مجھے نانی کہتا ہے کبھی نانا کہہ دیتا ہے مجھے ڈا لگنا شروع ہو جاتے چونکہ نانا اس کا تو دس سال ہو گیا پاوت ہو گیا ہوگا آپ کے مخالفین آپ پر سب سے بڑا الزام یہ لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مدارس کے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں یہ ساری بکلا ہٹ ہے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب ان کو تعداد کا پتہ چلے کتنا بندہ درنے میں آ رہا ہے کتنے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں ان کا ملک اور ان کا سسٹم اور ان کی حکومت بند ہو جائے گی تو پھر یہ اس طرح کی بکلا ہٹ میں بند ہو تو اللہ اگر مدرسوں سے بچے نہیں آئیں گے تو پھر پندرہ لاکھ بندے آئیں گے کہاں سے پلپائن سے آئیں گے پرتگال سے آئیں گے ہولینڈ سے آئیں گے بیلجیم سے آئیں گے رشیہ سے آئیں گے چیکو سلوکیا سے آئیں گے ہاتھ ہو گیا آپ پاکستان کے بعدیں آئیں گے اور انشاءاللہ سارا پاکستان اومنڈ آئے گا ہمارے دورنے میں ملانا صاحب اتنی چار پھائیں ہیں بیٹھ کہاں سے آئیں گے ہم نے ادردرنہ دینا ہے تمہارا اپریشن نہیں کرنا ناظرین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ لائیں گے ادردرنے میں پی بندہ ایک دیگ لے کے آئے تو وہ تلاکوں میں چلی جاتی دیکھ کے ساتھ لائیں گے اس کو آپ چھوڑ دے کے دیکھ کیسے اتنی پکے گی آپ صرف درنہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ درنہ دیکھتے درنے دی تاروے درنہ دیکھتے اور درنے کی دیکھ دیکھیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں دال سے دھار ہوتی ہے دال سے دیگ ہوتی ہے بیسے تو کچڑی بھی دال سے ہوتی ہے کچڑی دال سے نہیں ہوتی کچڑی میں دال ہوتی ہے مولانا صاحب بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمیں شک ہوا کہ مولانا اگر کسی قوت کے اشارے پر دھرنا دے رہے ہیں تو ہم اپنی حمایت واپس لے لیں گے دیکھیں اگر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارا صاحب دیں تو وہ اگلے وزیر آزم ہے تو اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو اس طرح کے نیم انگریز بچے انگلینڈ سے پاکستان آتے ہیں پانچ چے دن رہتے ہیں تو ان کی سگی نانی اپنی بیٹی کو کہہ دیتی ہے بیٹا مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتا یہ تمہارا لڑکا کبھی مجھے نانی کہتا ہے کبھی نانا کہہ دیتا ہے مجھے ڈا لگنا شروع ہو جاتے ہیں چونکہ نانا اس کا تو دس سال ہو گیا پاوت ہو گیا ہوگا آپ کے مخالفین آپ پر سب سے بڑا الزام یہ لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مدارس کے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں دیکھیں یہ ساری بکلا ہٹ ہے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب ان کو تعداد کا پتہ چلے نا کتنا بندہ درنے میں آ رہا ہے کتنے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں ان کا ملک اور ان کا سسٹم اور ان کی حکومت بند ہو جائے گی تو پھر یہ اس طرح کی بکلا ہٹ میں تو اللہ اگر مدرسوں سے بچے نہیں آئیں گے تو پھر پندرہ لاکھ بندے آئیں گے کہاں سے پلپائن سے آئیں گے پرتگال سے آئیں گے ہولینڈ سے آئیں گے بیلجیم سے آئیں گے رشیا سے آئیں گے چیکو سلوکیا سے آئیں گے ہاتھ ہو گیا آپ پاکستان کے بندے آئیں گے اور انشاءاللہ سارا پاکستان اومنڈ آئے گا ہمارے دورنے میں بلانا صاحب سے چار پھائیں ہیں بیٹ کہاں سے آئیں گے ہم نے ادھر در نہ دینا ہے تمہارا اپریشن نہیں کرنا ناظرین یہاں ہمیں لیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا